اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا عبدالقاسم محمد وعليه الطیبین الطاہرین الماسومین ولانت اللہ علی آدائهم مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه الببین وہوا اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا افرق علینا صبرہ ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین صلواتین آیت فرمائی محمد آل محمد اجزان محترم آپ سے درخواست کریں گے بانیان مجلس کے مرہومین اپنے مرہومین شہداء ملت جعفری خاص طور پر عظیم مجاہد جس کی کل شہادت ہوئی اسمائل حانیہ ان سب کو شامل کر کے ایک سور فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا اب ایک سلواتین آیت فرمائی محمد آل محمد اس سے بہتر انداز میں آخری فر تک بلند آواز سے ایک سلوات دے دیئے ہیں وہ میرے برادر بزرگوار بھی ہیں ناصر ملت بھی ہیں قائد وحدت بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں بس وہ محبت سمجھ کے آپ جانے کا حقیر ناچیس تو کچھ نہیں ہے لیکن یہ ان کی اپنی محبت ہے جس کا انہیں نے اظہار کیا میرے بارے میں فروردگار عالم ان کی آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے سالگ انشتہ میری غیر حاضر رہی کیونکہ میں علاقے میں ہی نہیں تھا کہیں اور تھا بلکل بہرداد ہو لیکن عادت میری یہ کہ یہاں جب آتا ہوں تو چار مصروں سے آغاز کرتا ہوں تاکہ میری اور آپ کی فریکوینسی مل جائے اور یہ سب کے لئے ہوتا ہے کیونکہ یہ مجلی سے اضافہ ایسی ہے آپ جانتے ہیں یہ جس میں سب آتے ہیں مسجد میں تو ایک دوسرے کے خلاف ڈنڈے لے کے کھڑے ہوتے ہیں لیکن فرش اضافہ پہ کسی کی مجال نہیں کسی کو آنے سے روک دے اضافہ خانے میں آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلم بھی آتا ہے اور آپ نے کربلا میں اس کا مشاہدہ دیکھا کہ مسیحی ہوں ہندو ہوں سکھ ہوں سب چلے جا رہے ہیں حسین سب تا تو بس وہی چار میں سے سن لیجئے کہ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا حق بات تم کہو تمہاری ہے کربلا اور قلبِ نبی پہ جس نے اتاری ہیں آیتیں قلبِ نبی پہ جس نے اتاری ہیں آیتیں اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا جا لے کربلا کربلا میں ہمارے دل سے گا کربلا کربلا یا اتنی ملند آواز سے سلوات بھی نائد فرما دیجئے گا پھر پڑ دوں ٹائم کم ہے لیکن چلو تمہاری خواہش پوری کر دیتا ہوں یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا اور قلبِ نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا آئیے اللہ اکبر یا رسول اللہ بہت پریشان ہیں لوگ دنیا بڑی پریشان ہے ہمارے غم میں پریشان ہیں ہمارے غم میں دنیا پریشان ہو رہی ہے کیوں پریشان ہو رہی ہے بھئی یہ کیا کریں گے یہ اتنے سے لوگ یہ اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے کیسے لڑیں گے دیکھ رہے ہیں مسلسل کیا حشر ہو رہا ہے کبھی یہاں مارا جا رہا ہے کبھی وہاں مارا جا رہا ہے کبھی وہاں مارا جا رہا ہے ہے نا آپ کے ملک میں دیکھ لیے کتنی دہائیوں سے پارا چنار بھئی یہ تو پارا چنار والوں سے پوچھونا کہ وہ پریشان ہیں یا نہیں ہیں یہ کراچی کے شیعوں سے پوچھو وہ پریشان ہیں یا نہیں ہیں یہ کربلا والوں سے پوچھو وہ پریشان ہیں یا نہیں ہیں یہ نجف والوں سے پوچھو وہ پریشان ہیں یا نہیں ہیں پریشان دنیا ہمارے غم میں ہو رہی ہے غم ان کو اس بات کا نہیں ہے سنیے میں آپ کو بتاؤں غم کس بات کا ہے کیا سمجھاتا یزید یزید یہ سمجھاتا میں نے کام تمام کر دیا ختم کر دیا ہیں بڑا خوش تھا نا انہیں کام کر دیا ختم کر دیا اب کوئی میرے مقابلے پہ آنے والا نہیں ہے ایسے ہی ہے نا یہی سمجھ رہا تھا لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ حسین نے اس کے ساتھ کیا کیا اسے نہیں معلوم تھا اسے نہیں معلوم تھا حسین نے اس کے ساتھ کیا کیا کیوں بدر میں بچ گئے تھے نا اشارے کروں گا سمجھنا آپ کا کام ہے اور میں جانتا ہوں مجلسی مجمع ہے ہر اشارے کو سمجھے گا بدر میں بچ گئے اہد میں بھی بچ گئے خندق میں بچ گئے خیبر میں بچ گئے فتح مکہ کے وقت کلمے کی نقاب اوڑی پھر بچ گئے بچ گئے نا بچے نا بچ گئے جگہ جگہ سے غدیر خم میں فوراں آگے بڑے بچ گئے پہلے قربانی کے بکری کو بھیجا تھا نا آگے پہلے ٹیسٹ کر لو ہوتا کیا ہے ٹیسٹ میں ناکام ہو گئے وہ بھیجا گیا تھا خود کچھ بمبار تھا اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا وہ اس کو چڑھا کے بھیجا گیا تھا جا بھائی یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے سب اپنے گھر میں اپنے بھائی کو بنا دیا داماد کو بنا دیا کیا ہو رہا وہ جناب اس کو چڑھا دیا وہ آ گیا جب آیا تو آپ کو معلوم ہے واقعہ پورا میں کیا بتاؤں اس میں وقت آپ کا تھوڑی لوں گا جو حشر ہوا فورا سمجھ گئے لائن میں لگ جاؤ کون سی لائن مبارک بادوالی لائن لگی ہوئی تھی نا تو بچ گئے نا بعد میں جنگیوں میں علی کے زمانے میں نہروان تک ساری جنگیوں میں بچ گئے کے نہیں بچے بچ گئے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے سسٹم ایسا بنایا ہوا تھا نا قبضہ تھا علاقوں پہ ملکوں پہ اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا ذہنوں کو جیسے آج کیا ہوا ہے برین واشنگ جس کو کہتے ہیں کیوئی ہے نا برین واشنگ برین واشنگ کیوئی ہے جیسے آج کنٹرول کیا ہوا ہے ذہنوں کو ہے اب یہ اسماعیل حانیہ کی شہادت ہوئی وہ بھونکنا شروع ہو گئے بلونگڑے دیکھو جی بلا کے مروائے بلا کے مروائے اچھا بھائی بلا کے مروائے دیا اب ایسا کرو نا سارے عرب ممالک بارڈر کھول دو نا فلسطینیوں کے لئے بڑا درد ہے نا بہت درد ہے رو کھول دو ملک اپنے کہ جو باقی رہنماؤ وہاں آجاؤ اتنی بڑی بڑی زمینیں دھے دو نا سب کو بلاؤ نا فلسطینیوں کو کہو نا مصر سے بارڈر کھولے بلائے فلسطینیوں کو کہو نا وہ اپنے سلاوت دین ایوبی اردکان سے جو ابھی تک امداد دے رہا ہے اسرائیل کو ابھی تک تجارت کہو نا اس سے کہ میدان میں نکلو نا چلو جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا تم کر لو یہ وہی والی بات سنو علی کے شیو صدیوں کا پروپیکنڈا آج صاف کرنا ہے آپ کے دماغوں سے جہاں جا رہا ہوں یہ پروپیکنڈا صاف کرنا ہے ایک ہی پروپیکنڈا سنتے ہو نا کہ شیو نے بلایا دھگا دی شیو نے بلایا دھگا دی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ سنو دلیلوں کے ساتھ شیعہ شیعہ کبھی اپنے امام سے بے وفائی کر ہی نہیں سکتا کیوں کوفیوں نے بے وفائی کی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کی کوفی کس نے کی بے وفائی شیعہ نے نہیں کوفہ شیعوں کا شہر نہیں تھا صرف شیعہ کہاں گئے پھر بہتر کیوں تھے یہی سوال ہے نا جب شیعوں نے بے وفائی نہیں کی تو بہتر کیوں تھے تو جاؤ پڑھو تاریخ تاریخ کے عراق تمہارے موہ پہ تمہچے ماریں گے جب تاریخ تمہیں بتائی گی کہ آٹھ ہزار شیعوں کو ابن زیاد نے زندانوں میں ڈالا تھا کتنے کم سے کم بھی جس نے لکھیں چار ہزار شیعہ جیلوں میں کیوں ڈالے گئے تھے جانتا تھا کہ یہ آزاد رہیں گے کربلا پہنچیں گے سلمان بن سرد خضائی زندان میں مختار سقوی زندان میں مسیب زندان میں ابراہیم مال ابراہیم بن مالی گشتر زندان میں جتنے شیعہ تھے چن چن کے یا مارا گیا ہانی ابنے اور ہوا کی طرح یا زندانوں میں ڈالا گیا کوفہ لگ ہے شیعہ لگ ہے امریکہ مردابا زور سے امریکہ مردابا امریکہ مردابا 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 اسرائیل مردابا 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 یا علی سنو سنو وقت محدود ہے میرے بعد اور بھی علماء ہے نا سنو میری بات کو غور سے کیا بتایا میں نے شیعوں نے دھگا نہیں کی چلو فرض کرتے ہیں تمہاری بات مانتے ہیں شیعوں نے دھگا کی باقی مسلمان کام مر گئے تھے جواب دو اچانک واقعہ نہیں ہوا تھا آشور کا سنو شیعوں غور سے آج کی میری تقریر کو اور ذہنوں میں بٹھا لو ان جوابات کو جو صبح شام تم سے سوال کیے جاتے ہیں ایک مجلس میں انشاءاللہ تمہیں سب دیکھے جاؤں گا بے فکر ہو جاؤ کہاں مر گئے تھے سب اچانک تو نہیں ہوا تھا آشور کا واقعہ مدینے سے چلے تھے ایک منٹ مدینے سے چلے تھے معلوم تھا مدینے والوں کو کہاں جا رہے ہیں کیوں نہیں آئے مدینے والے ساتھ چار مہینے مکہ میں کم سے کم رکے چار مہینے سے پانچ مہینے اعلان کرتے رہے یزید کے اخلاق خود بے دیتے رہے کیوں نہیں آئے مکہ والے پورے عالم اسلام میں قاسد بھیدے خط بھیدے کوئی کونہ ایسا نہیں تھا جہاں حسین نے حجت تمام نہ کی ہو کوفے والوں نے ساتھ چھوڑا تھا تمہارے باپ دادا کہاں مر گئی تھے ٹی المطالے والے اللہ علیہ وَانْزِاللہ ٹی اللہ علیہ وَصَٰی یا بسید زندہ مردابا مردابا یا سنو آگے معلوم ہو گیا تمہیں اور چھوڑو پرانی باتوں کو کہہ دو گے کتابوں میں پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے مصیبت تو تمہاری یہ ہے کبھی کہتے ہو قرآن سے بتائیں جب قرآن سے بتاتے ہیں کہتے ہیں حدیث لاؤ حدیث بتائیں کہتے ہیں تاریخ بتاؤ تاریخ لائیں کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ تاریخ کوئی تاریخ پر تھوڑی ایمان ہے تو جس چیز پر ایمان ہے وہ مان لے بھائی چل کچھ بھی نہ مانتو کچھ بھی نہ مان آج کی حالات تو سامنے ہیں بتاؤ چالیس سال چار دہائیاں چالیس سال میں کتنا قتل عام ہوا ہمارا اسی سرزمین پہ دیکھ لو کراچی سے لے کے پارا چرار گلگت بلتستان کو اٹھا دیا ایخ خان کون سا شہر بچا بھائی میں کتنوں کے نام لوں پانچ سو سے زیادہ شہروں میں ہمیں قتل کیا گیا ہے مارا گیا ہے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ خانپور جیسی جگہوں پہ دماغی ہوئی یاد آرہے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا بتاؤ نا چالیس سال میں اتنی قتل و غارت گری کے باوجود بتاؤ شیعوں نے حسین کو چھوڑ دیا کیا چھوڑ دیا چھوڑا حسین کو سب سے بڑا ثبوت آج کر کہ اتنی قرمانیاں دینے کے باوجود سرخ روح ہیں سر بلندے شرمندہ نہیں ہے تاریخ کے سامنے شرمندہ تاریخ تم ہو بسم اللہ سبھی تو کھاتے ہیں نندر حسین یہ پہلے نارے حیدری جب تک نہیں لگے گا میں آنگے نہیں بڑھوں گا یہ نارا ہے بابا یہ نارا یہ نارا دشمنوں کا دل ہلا دیتا ہے سمجھ گئے ہو یہ ہے نارا مجلس کا چلو آگے بڑھتے ہیں تمہیں لے کر دیکھ لیا دیکھ لیا چالیس سال میں آو اور آگے بڑھو فلسطین کیا مذہب ہے ان کا شیعہ تو نہیں ہے نا شیعہ تو نہیں ہے اچھا جی پروکسی وار ہو رہی ہے ایران نے لوا دیا ایران نے بڑھا دیا تو تم کا مر گئے ہو اب دیکھو کیسی نقاب الٹی کیسی نقاب الٹی مظلوموں کے خون نے بچوں کے خون نے شیرخاروں کے خون نے کیسا بے نقاب کیا انہیں دیکھو تاریخ میں کیسا بے نقاب کیا ان لوگوں کو کس طرح سے ان کے چہروں سے منافقت کی نقابیں نوچ کر پھیک ڈالی ہم نے غلط کیا تو آؤ انا اپنے لوگوں کی مدد کے لیے پہنچو کیوں نہیں فلسطینیوں کی مدد کرتے ہو اتنے ممالک ہو کے انہیں نے تو یہ کر دیا فلا نے نے یہ کر دیا آج تمہاری بات حجت نہیں فلسطینیوں کی بات حجت ہے جب فلسطینی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ سوائے شیعہ نے حیدر کرار کہ کوئی نہیں دے رہا ہے سلوات بجیئتی ملند آواز سے آئیے نائی بھی بات ختم نہیں ہوئی اللہ یا رسول اللہ سنو سنو مولا کا ایک مقدمہ سنا ہے نا آپ سب نے سنا ہے تفصیل میں نہیں جاؤں گا دو عورتوں میں جھگڑا ہو گیا تھا ہے نا ایک بچے پہ کوئی گواہ نہیں تھا باپ مر چکا دوسرے گاؤں دیہا سیائیوی تھی ایک کہتی تھی میرا ایک کہتی تھی میرا ہے ایسے ہی ہے نا مولا نے کیا حکم دیا تھا دو ٹکڑے کر دو دو ٹکڑے کر دو آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو ایک پیچھے ہٹ گئی میرا دنگی ہے بھائی اس کو دے دو مولا نے کہا اس ہی کہا اس کو لوٹا دو کیوں کیوں مولا نے پوچھا جب تیرا تھا تو تو پیچھے کیوں آنٹی کہا مولا میں ڈر گئی مر جائے گا تو فائدہ کیا مری جائے گا ہی تو زندہ تو رہے گا دوسرے کے پاس رہے گا سنو جو نتیجہ دے رہا چاہ رہا ہوں مقدمہ تو آپ سنتے رہتے ہو میں تو ایک نتیجہ نکال رہا ہوں اس سے زندہ تو رہے گا نا کبھی تو مجھے موقع ملے گا بتانے کا کہ تُو نے میری کوک سے جنم لیا ہے اب سمجھ میں آیا کہ علی سمیت اہلِ بیت نے اپنے حق کو کیوں چھوڑا تھا اگر علی تلوار نکالتے گھٹنیوں چلنے والا اسلام ختم ہو جاتا علی نے چھوڑ دیا وہاں رہے رہے گا تو صحیح جب وقت پڑے گا یا میری اولاد یا میرے شیعہ نکل کے اسلام کو بچائیں گے یہ ہے فلسطین کی جنگ سمجھ میں آگئے ہیں سمجھ میں آگئے ہیں فلسطین کی جنگ کیوں شیعہ بول رہے ہیں کیوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے حقیقی اسلام کچھ اور ہے یا اور شلو اور چلو آگئے پتا چل گیا بیت المقدس کے اصل واری سامنے آگئے ہیں جن خبیصوں کا کوئی تعلق نہیں تھا اسرائیل اور امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے جا کے سعودہ کرنے والے تھے بیچ دیا تھا انہیں نے مسجد اقصہ بیت المقدس فلسطین کو اگر یہ جنگ شروع نہ ہوتی بیچ چکے تھے یا رب بیچ چکے تھے یا رب اچانک سارا حساب سامراج کا وقت کے یزیدوں کا اچھا یہ بتاؤ آج جنہوں نے پارا چنار پہ حملہ کیا ان کو یزید نہ کہوں تو کیا کہوں وقت کے یزید کہوں نہیں کہوں نہیں ہمارے یہاں بڑے بڑے پیدا ہو گئے نا ایک نمونے نمونے پیدا ہو گئے ایک یزید تھا اس کو کہنا باقی نہیں خدا کو مان تجھے فلسفہ معلوم ہے یزیدیت مردعباد کا فلسفہ معلوم ہے فیرون کا فلسفہ معلوم ہے کیوں بار بار فیرون کا ذکر آ رہا ہے کہ ہر زمانے کا جب فیرون آئے تو ٹکراؤ ہر زمانے میں جب یزید کا کردار سامنے آئے تو ٹکراؤ سمجھ گئے تو ان کو یزید نہ کہوں جو حملے کر رہے ہیں جو مار رہے ہیں مومنین کو جو یہ وقت کے یزید نہیں ہیں پھر کیا نام دو کوئی نام اچھا سا بتا دو وہ رکھ دوں گا بھائی یزید یعنی اچھا چلیے ایک اور طرح سے سمجھاتا ہوں اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَر میں بار بار گھڑی اس لیے دیکھ رہا ہوں میرے بعد علماء کو پڑھنا ہے آپ انشاءاللہ اتمنان رکھیں اپتر کسے کہتے ہیں بھائی سیدھا سیدھا مانا مقتون نسل جس کی جس کی اولادِ نرینہ نہ ہو بیٹا نہ ہو لفظی مانا اس کا ذرا اچھا نہیں ہے لیکن میں نے وہ مانا جو استلح عرب جس مانا میں استعمال کرتے ہیں اپتر کسے کہتے ہیں جس کا بیٹا نہ ہو نسل آگے نسل یہ کہتے تھے نا یہ کہتے تھے نا اپتر اور اس تانے سے رسول کو بڑی تکلیف ہوتی تھی توجہ رہے آپ کی ایک ایک فرد کی توجہ ایک مطلب دیکھے جا رہا ہوں آپ کو آج بڑی تکلیف ہوتی تھی اللہ کے رسول کو اپتر کے مدد اس تانے سے اور اللہ بھی جانتا تھا میرے رسول کو عذیت ہوتی ہے جب اسے اپتر کہتا تھا جواب میں کیا بھیجا کوسر کوسر پہ آپ بڑی مجلسیں سن چکے سن چکے میں کچھ اور بتا رہا ہوں کوسر پہ بہت مجلسیں سنی آپ نے ہزاروں سنی میں بھی پڑھتا رہتا ہوں میں تو آخری حصے پہ جا رہا ہوں آخر میں کیا کہا اللہ نے اِنَّا شَانِيَا قَحُوَ الْعَبْتَر حبیب آپ کا دشمن ابتر ہے کیا مطلب ہے اس کا ابتر کا مقتون نسل کیوں جو کہتے تھے ان کے دددس بارہ بارہ بیٹے تھے قرآن کہہ رہا ہے ابتر جتنے دشمنانے اہلِ بیتے سب کے بیٹے تھے اولادے تھیں قرآن کہہ رہا ہے ابتر کربلا میں جتنے ملون تھے جتنے ہزار کا بھی لشکر تھا تعداد کی بحث میں میں نہیں پڑھتا تیس ہزار سے لے کے اور پر ستر ہزار اور ایک لاکھ اور پتہ نہیں کیا کیا ہے جو بھی ہے مجھے سے بحث نہیں جو بھی تھے سب کے بچے تھے امیر مختار نے سب کو دھوڑی مار دیا تھا کچھ ہی ہتے چڑھے تھے چھے سے لے کے بارہ ہزار تک ہے باقی تو پہلے نکل لی ہے یا بعد بھی نکل لی اچھا ان کو مارا ان کے بچوں کو تو نہیں مارا ان کے بچے تو دے نا تو نسلے ہیں نہیں ہیں بدر والوں سے لے کر یزید تک کی نسلیں ہیں کے نہیں ہیں بیٹے تھے نہیں تھے قرآن کہہ رہا ہے ابتر سنو کسے کہتے ہیں ابتر یہ مانا لے کر جاؤ آج کہتے ہیں کسے ابتر رسول کا بیٹا نہیں بیٹی کی اولاد قیامت تک کیا کہلاتی ہے اولاد رسول اور فخر سے کہتا ہے بندہ میں سیدوں جو نہیں ہے وہ بھی کہہ دیتا ہے ماشاءاللہ پتہ نہیں آپ کا واسطہ پڑھا نہیں پڑھا ہمارا بہت واسطہ پڑھا اسوں سے جو میں رات کو پیدا ہو گیا ہے سید علاقے میں کہہ دیا جاتا تھا شاہ جی تو مال ہوا شاہ جی آگے چل کے وہ سید ہو گئے ہے نا سب طرح کے لوگ ہیں لیکن کچھ تو ہے نا سید میں کہ لوگ سید ہی بن رہے نقلی بھی بنے گا تو کم بہت مارا سید ہی آگے بنتا ہے اب کچھ اور بن جا بٹ ساپ بن جا چودری صاحب بن جا اور کوئی کاسے لے لے یہاں کیوں آ رہا ہے تو ہمیں خراب کرانے کے لیے ہے نا سمجھے لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں سید اولاد رسول ہے نا قیامت تک رہے گی اور نسلوں کو تقسیم کیا جائے تو اللہ نے جتنی برکت اولاد زہرہ کو دی کسی کو دی ہی نہیں ہے اتنے قتل عام کے باوجود سادات کے گوشت اور حدیوں سے خون سے گارے بنانے کے باوجود اللہ کا وعدہ تھا کوسر دے رہا ہوں کیا دے رہا ہوں کوسر اب مجھے بتاؤ شمر کی اولادیں تھی کے نہیں تھی خولی کی تھی کے نہیں تھی سنان کی تھی کے نہیں تھی عمر ساد کے بیٹے تھے کے نہیں تھے کہاں ہیں کدھا رہے اب تر یہ ہے سمجھے میری بات کہ ہونے کے باوجود کسی میں جرت نہیں کہ اپنا شجرہ شمر کے ساتھ ملا ملال شجرہ اپنا کہہ دے عمر ساد میرا جدیمجد تھا تھا ہمیں پتا ہے لیکن تو نہیں بتائے گا ہم تیرے کارناموں سے پہچان لیتے ہیں تو کس کی نسل ہوگا ملاو نا شجرے اپنے بڑا دفاع کرتے ہو اپنے گرو گھنٹال یزید کا تو کہہ دو نا تم یزید کی نسل ہو کہتے ہوئے کیوں شرم آ رہی ہے کہہ دو یزید کی اولاد ہو نہیں نا اب تر کیا ہوا کہ ہونے کے باوجود مختوح کسی میں حبت نہیں کہہ دے میں ابو جہل کی اولاد ہوں اور جتنے ابو ابو دماغ میں آتے ہیں سب لے آؤ سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر نہیں ہے کسی میں حبت ملاو شجرے ملاو نا بتاؤ اِنَّا شَانِ اَكَهُوَ الْعَبْتَرْ حَبِیبِ آپ کا دشمن ابتر ہے آپ نہیں آپ نہیں آپ کی نسل کو میں خیر کسیر اتنا دے دوں گا یہ قتل کرتے جائیں گے مگر ان سے ختم نہیں ہوگی یہ اولاد زہرہ یہ اولاد زہرہ کی برکت ہے یہ اللہ نے کوسر دیا یہ ہے کوسر کا مانا بھی سمجھ میں آگیا ابتر کا مانا سمجھ میں آگیا ہے مگر حمت نہیں کہ اپنا شجرہ بتائیں وہاں سے جوڑیں ہوں گی نا اولادیں کہا چلے گئے وہ لاکھوں کروڑوں یہی تو ہیں یہ ان کے کاموں سے ہم پہچان لیتے ہیں اچھا یہی ہیں وہ ملون جو مختار کی تلوار سے بچ گئے تھے یہی ہے وہ جو نہروان سے بھاگے تھے کچھ ان کے بچے کچھے یہی ہے آمال سے پہچان لیا جاتا ہے اب تو ہماری حکومت نے بھی کہہ دیا کہ ان کو خارجی کہو جب ہم کہتے تھے موت آتی تھی تمہیں اب خود پہ پڑی تو کہنا شروع کر دیا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ان کو خواری جی لکھو خواری جی لکھو ہم تو پہلی نظر میں بھاپ گئے تھے تیس سال پہلے ہم نے کہا تھا خواری جائیں یہ خواری جائیں لیکن تمہیں جب اپنی پڑی تو اب تمہوں کو کہنا پڑا چلو خدا کا شکر ہے دیر سے صحیح اقل تو آگئی اتنی تو آگئی اتنی کہ ان کو تم نے خارجی قرار دے دیا سلوات بیلی محمد آل محمد آخری بات سنو شیو دینے آیا جانتے ہو یہ زیونسٹ یعنی سیہونی جہاں بھی دنیا میں ملاحرے کر رہے ہیں نا پلے کارڈز لیتے ہیں لکھتے ہیں اور پلے کارڈز پہ خیبر کا نام لکھتے ہیں اور اس پہ لکھتے ہیں خیبر was your last chance کہ مسلمان ہو خیبر تمہارا آخری موقع تھا بس نہیں سمجھے آپ یہودی چودہ صدیوں کے بعد بھی خیبر نہیں بھولے نہیں بھولے وہ خیبر واپس لینا چاہتے ہیں اس لئے انہیں نے عربوں کو غلام بنایا خیبر ان کے لئے اتنی بڑی شکست تھی کہ آج تک زخم نہیں بھولے خیبر واپس لے وہ خیبر کی رائے لڑے ہیں تم مجھے بتاؤ خیبر کو یہودیوں سے کس نے چھینہ تھا کس نے چھینہ تھا علی نے تو پھر لڑائی کس کی ہوئی علی والوں کی ہوئی یا نہیں لڑائی کس کی ہوئی پھر وہ خیبر کی جن لڑ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا نادانوں کو ہماری ہاں کچھ نادان جن کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات ہماری لڑائی ہے یہ ہماری لڑائی ہے اور یاد رکھو یہودیوں کو پیغام بھی گیا ہے نا کبھی حضب اللہ دیتی ہے کبھی انسار اللہ کبھی حجد الشابی کبھی اور کچھ غلام ہیں جو پیغام دیتے ہیں کہ بے فکر رہو بے فکر رہو جیسے تم خیبر کو نہیں بھولے ہو نا ہم بھی نہیں بھولے تم اپنی تیاری کرو اور انتظار کرو محمد کا لشکر بھی آئے گا آئے گا نا ارے پہلے نہ سہی آخری محمد کا لشکر تو آئے گا نا محمد کا لشکر بھی تیاری کر رہا ہے اپنی سمیٹ دیا میں نے بیان وہ یہی پیغامات آپ کو تین چار دینے تھے ادبنان رکھو مصیبتوں کے بغیر اللہ منصب نہیں دیتا سنت الہی نہیں ہے انبیاء کو نہیں دیا جتنا منصب دیا اس کے امتحان کے حساب سے دیا بغیر امتحان کے کسی کو نہیں دیا نہ رسول کو نہ نبی کو نہ پیغمبر کو نہ امام کو امتحان جب ہی تو منصب ملے گا میار تو کوئی ہونا چاہیے نا جنابی ایوب جہاں تک جس نبی نے امتحان دیا روک دیا اللہ نے جب اس نے کہا پروردگار بس اللہ نے کہا بس چلو جاؤ ٹھیک ہے آپ صابر بن دے جائے ختم کر دیا امتحان یہی ہے نا ایسے ہی ہے نا ہر نبی کو امتحان میڑا دا قرآن گواہ وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَسَلُوا الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاسَا وَالزَرَّا وَالزُلُلُوْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولَ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَاہُمَتَا نَصْرُ اللَّهِ عَلَا عِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَلِ تمہیں کیا معلوم تم سے پہلے والوں پہ کیا مصیبتیں آئی ہیں مصیبتوں نے بیماریوں نے بھوک نے بلاوں نے زلزلوں نے ہلا ڈالتھا ہوں یہاں تک کہ رسول اور جو ایمان لائے تھے مومنین وہ پکار اٹھے مطا تیری مدد کب آئے گی بشارت دیرہ پروردگار اللہ انہ نصر اللہ غریب آگا ہو جاؤ اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے جتنا ظلم بڑھتا جا رہا ہے شیعوں کے یقین میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہاں اب حالات پیدا ہو رہے ہیں کوئی آنے والا ہے کوئی آنے والا ہے سمجھ بہاری ہے ہماری بات جیسے فرعون کے لئے موسیٰ نمروت کے لئے ابراہیم آخری زمانے کے لئے بتا دیا کہ وہاں تک اب یہ ظلم و ستم دیکھ رہے ہونا کبھی کبھی پریشان ہوتا ہے آدمی سوچتا نہیں ہے تو بھئی کب ختم ہوگا یہ یہودیوں کا ظلم نہ سن لو آخری بات نصائب سے پہلے وہاں تک جائیں گے یہودی ظلم کی آخری حد تک کبھی آخری حد نہیں آئی ہے اس حد تک جائیں گے کہ جب منتقم آئے گا نا تو اگر یہ درخت کے تنے میں چھپا ہوگا کوئی یہودی تو درخت چلا کر کہے گا میرے اندرے نکالو مارو جھاڑیوں میں چھپا ہوگا جھاڑیوں سے آواز آئے گی یہاں چھپا ہے پہاڑ میں چھپا ہوگا غار میں چھپا ہوگا کیوں گواہی دیں گے سب سمجھ میں نہیں آتا تھا میری لیکن پھر سمجھ میں بڑی آسانی سے آ گیا کیوں آنے والا صرف تمہارا امام نہیں ہے انسانوں کا امام نہیں ہے وہ کائنات کا امام ہے بہر و بر سنو سنو بہر و بر فضا ہوا سب اس کے تابع یعنی سب اس کا لشکر بن جائے گا سب اس کے سپاہی بن جائیں گے درخت بھی گواہی دیں گا جھاڑیاں بھی گواہی دیں گے پہاڑ بھی گواہی دیں گے کیوں سب اس امام کے تابع ہو جائیں گے امام کا لشکر بس ختم کر دیا منہ آپ کی ذہمت ختم کیا منہ آپ کی ذہمت یہ ہے وہ امتحان جسے آپ کو گزرنا پڑ رہا ہے پریشانی کی کیا بات ہے جب مسیبت بڑے سمجھ لو منصب بڑھنے والا ہے تیاری ڈرل ڈرل ہر لشکر کی ڈرل ہوتی ہے نا امام زمانہ ڈرل کر آ رہا ہے تمہیں دیکھیں کون کتنی دیر تک ثابت قدم رہتا ہے کون کتنی دیر تک میدان میں کھڑا رہتا ہے سمجھ میں آرہی ہے میرے بات میرے بچوں کو خاص طور پر کہہ رہا ہوں جوانوں کو خاص طور پر کہہ رہا ہوں اپنی زندگییں ضائع نہ کرنا جہل کے پیچھے مت دورنا اپنے بچوں کو جاہل مت بنانا تمہیں بھی کہہ رہا ہوں ان کو پڑھاؤ لکھاؤ ایک شاندار مومن ایک پڑھا لکھا مومن امام کا سپاہی بنے گا امام کو اچھا لگے گا سمجھ میں آرہی ہے بات بس مسیبتیں کیوں آتی ہیں تاکہ چھلنی میں چھان دیا جائے چھانا جاتا ہے نا گھنہ لگ اٹھا لگ یہ وہ چھلنی ہے آزمائشیں تمہاری جن میں سے نکل کے پھر وہ لشکر آئے گا سامنے جس کا ایک سرہ شام میں اور دوسرا سرہ خوراسان میں ہوگا کھبرانا مت مایوسی کی باتوں میں کبھی نہیں جانا کہ مولا کے ساتھ تین سو تیرہ ہوں گے سات سو بتیس ہوں گے چودہ سو وہ خدا کے بندے ہیں لشکر ہے لشکر تین سو تیرہ تو جرنیل ہیں مولا کے اچھا ایک بات بتاؤ یہاں میرے بہت سارے بھائی فوجی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہے نا بیٹھے ہوئے کوئی ریٹائر ہے کوئی حاضر سرویس بیٹھے ہیں اچھا انصاف سے بتاؤ جب ایک پلٹن چلتی ہے کمپنی چلتی ہے وہ خالی کا اصلح والے چلے ہوتے ہیں ڈرائیور ہوتا ہے ان کے کپڑے دھونے والے ان کا کھانا پکانے والے وہ خدا کے بندوں ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا کے لشکر میں وہی جگہ مل جائے کہ مجاہی تو کپڑی دھویں گے وردیاں دھویں گے بھائی ارے ان کے برطن دھویں گے تو ایک لشکر چلے گا لشکر تشکیلات تو یہ نہ سمجھنا کیا میرا نمبر کا کیوں نہیں ہوگا نمبر دعا کیا کرو تمنا کیا کرو مولا میں آپ کے سپائیوں کی جھوٹیاں اٹھاؤں گا میں ان کے کپڑے دھونگا وردیاں دھونگا میں ان کے کھانے پکاؤں گا میں ان کے کھانے کے برطن دھونگا خدا کے بندوں لشکر چلے گا لہذا کبھی مایوس مت ہونا تمہارے دلوں میں تمہارا امام رہتا ہے وہ تمہارے دل کے حال کو جانتا ہے عارض و سچی رکھو جو حسین نے کربلا میں یاد کیا تھا تو کیوں یاد کیا تھا مجھے نہیں معلوم کون سا موقع تھا شاید علی اکبر کا لاشا تھا یا کوئی اور موقع مجھے نہیں یاد لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ ایک موقع پہ حسین نے اپنے بیٹے مہدی کو یاد کیا تھا یاد کی حسرت کی تھی وہ دن کب آئے گا جب ہمارا منتقم اسے ایک کے ایک قطرے کا خون نہق کا حساب لے گا انتقام لے گا امام زمانہ انتقام لے گا کربلا والوں کو کس سے لے گا پھر وہ یزید کی بات آگئی کہ نہیں آگئی یعنی وہ تو نہیں ہے یزید وہ تو نہیں ہوگا یعنی ان وقت کے یزیدوں سے انتقام لے گا جن کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ کربلا میں ہوتے تو یزید کے لشکر میں ہوتے ہیں سمجھ میں آئی بات آسان نہیں تھا علی اکبر کے لاشے پر جانا حسین کے لئے میرے برادر بزرگوار جو میری لئے بہت بڑا مرتبہ ہے میرے دل میں میری نگاہوں میں ان کا حکم یہی تھا مجھے کہ آپ حضرت علی اکبر کے مسائب پڑھئے گا اور میرے لئے ہوتا بھی بڑا مشکل ہے شہزادے کے مسائب پڑھنا یہ کیسا شہزادہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے سے گزر رہا تھا نا آگے آگے نیزوں پہ سر تھے شہدہ کے تو مختلف موڑ آتے ہیں خواتین کھڑی ہو جاتی تھی تماشا دیکھنے سروں پہ نگاہ پڑھتی تھی جب علی اکبر کے سر کو دیکھتی تھی تو سینہ پیٹنے لکھتی مو پیٹتی تھی مو پیٹ پیٹ کر کہتی تھی کاش اس جوان سے پہلے اس کی ماں مر گئی جزاکم رب کوشش کروں گا کوشش کروں گا تھوڑا سا حق ادا ہو جائے علی اکبر کے ماں صاحب کا کون علی اکبر مدینے میں جب گھر سے نکلتا تھا نا تو بزرگ صحابہ جوانوں سے کہتے تھے رسول کو دیکھنا چاہتے ہو زیارت کرنا چاہتے ہو بچے شوف سے کہتے تھے کیوں نہیں کیوں نہیں تاکہ وہ دیکھو حسین کا بیٹا علی اکبر آ رہا ہے اسے دیکھو شبیہ پیغمبر ایسا لقب تھا علی اکبر کا جو دشمن کا لشکر بھی جانتا تھا کہ حسین کا ایک بیٹا ہے شبیہ پیغمبر گھر سے نکلتے تھے ماں نقاب کہتی تھی بیٹا نقاب ڈال لیتا ہے تو الحنق ڈال کہ میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جانا اور وہی علی اکبر کربلا میں شبیہ آشور ماں کے زانوں پہ سر رکھ کے لیٹا ہے ماں کبھی پیشانی کے بوسے دیتی ہے بوسے لیتی ہے کبھی بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کر رہی جیسے کہ ماں کا انداز ہوتا ہے آپ جانے اور پیشانی کو بوسے لیتے لیتے کہتی تھی جناب امی لیلہ میرے لال عمر کے اس حصے میں ہے جب ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لے کر لیکن میرے لال علی اکبر دیکھ رہا ہے نا یہ اتنا بڑا لشکر جمع تیرے بابا کو قتل کر نکلے جائے کل بابا پہ قربان ہو جا اور اپنی دادی زہرہ کے سامنے مجھے سرخرو کرنا اور علی اکبر جواب دے رہے مادرے گرامی جس باپ کا جوان بیٹا زندہ ہو مجال ہے کوئی مسئبت اس کے قریب آ سکتے دیکھئے گا صبح میں اپنے بابا کا کیسا دفاع کروں گا رات گزر گئی فجر کا وقت ہوا حسین کے لشکر میں دو تین موزن ہیں یاد رکھیے گا ایک نہیں ہے جناب امی لیلہ بینہ حلال کا نام ملتا ہے لیکن اور بینہ بارال جب وہ گلدستہ ازان کی طرف بڑے حسین نے روک دیا آج آپ ازان نہیں دیں گے دست بستہ ارس کی مولا مجھ سے کوئی خطہ ہوگی کہ نہیں آپ سے کوئی خطہ نہیں لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ یہ آخری ازان رسول کی آواز میں سنو اپنے نانا کی آواز میں سنو علی اکبر کو بلاؤ علی اکبر آج ازان دے گا لمحوں میں یہ خبر خیموں میں پھیل گئی کہ آج کی ازان علی اکبر دے گا ادھر علی اکبر نے اللہ اکبر کہا بیبیاں پچھاڑے تھانے لگی خیموں پیٹ 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 کر روتی تھی کہ وہ جانتی تھی اب یہ آواز سننے کو نہیں ملے گی اب یہ آواز سننے کو نہیں ملے گی جنگ شروع ہوئی تنبتن جنگ کی نوبت آئی سب سے پہلے علی اکبر بابا اجازت دیجئے میدان میں جاؤں حسین نے اجازت دے دی جاؤ آپ انصاف سے بتائیں ہو سکتا ہے علی اکبر چلا جائے انسار نے صفحے بنا دی سامنے مولا یہ کیسے ہوگا نہ ابھی ہم لڑے ہیں نہ زخم کھائے نہ زخم لگائے اور شبیہ پیغمبر میدان میں چلا جائے کیا مو دکھائیں گے آپ کے نانا کو جب تک حسین کا ایک بھی ناصر زندہ تھا علی اکبر کو جانے نہیں دیا انصار خطب ہوئے پھر علی اکبر نے چاہا جاؤ اولاد جعفر و عقیل سامنے آگئے اے ابن عم اے چاچا ذات اے چاچا جان یہ کیسے ہوگا علی اکبر میدان میں چلا جائے کیا مو دکھائیں گے حیدر کررار کو کیا مو لے کے جائیں گے جعفر تیار کی بارگاہ میں یہ نہیں ہو سکتا خلاصہ یہ کہ کوئی نہ کوئی آتا رہا علی اکبر کو میدان میں جانے سے روکتا رہا وہ وقت آیا جب کوئی علی اکبر کو روکنے والا نہ رہا کوئی روکنے والا علی اکبر آئے بابا اب میدان میں جاؤں مگر کوئی روکنے والا نہ تھا کوئی روکنے والا نہ تھا اور پھر حسین روکتا بھی کیسے سب کے لاشے تو حسین خود اٹھا کر لائیا تھا اپنے بیٹے کو کیسے روکتا کہا جا جاؤ بیٹا ماں سے رخصت ہو لو آخری بار اجازت دے لو جناب امی لیلہ کے خیمے میں آئے مادر گرامی میں جا رہا ہوں میدان میں آخری سلام کے لیے آیا ہوں آپ کی اجازت درکار ہے جناب امی لیلہ نے بڑے اتمنان سے جواب دیا میرے لال میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی جس پھپی نے پال کر جوان کیا اس سے اجازت لے یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا ابھی یہ کیفیت ہے جناب امی لیلہ کہ بتاتا ہوں بعد میں کیا ہوا ابھی یہ بڑے اتمنان سے کہہ دیا آئے پھپی کی خدمت پھپی جان سلام کیا زینب نے جواب دیا رخ پھیر لیا علی اکبر حیران ہو گیا پھپی اممہ میرے لال تجھ سے بھلا کوئی قطع ہو سکتی ہے لیکن علی اکبر میں جانتی ہوں آج تُو کیوں آیا ہے نہیں علی اکبر تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اپنے عونہ محمد کو دیا جانتی ہے نا زینب کہ علی اکبر حسین کے لیے کیا ہے کیا ہے حسین کے لیے علی اکبر نہیں میرے لال تجھے میدان میں جانے کی اجازت زینب نہیں دے گی اچھا آپ اجازت نہیں دیں گی تو علی اکبر بھی نہیں جائے گا اجمنان رکھئے بس میرا ایک مسئلہ حل کر دیجئے بیٹا اس موقع پر میں تیرا کونسا مسئلہ حل کر سکتے اچھا یہ بتائیے آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرہ کا ثانی زہرہ گھبرا کے کہتی ہے بیٹا یہ تمہیں کیسا سوال کیا کہا وہ خاتون محشر کہا وہ سیدہ نساء عالمین کہا میں ادنا سی کنیز اس کی کہ اچھا پھر یہ بتائیے اگر قیامت کے دن میری دادی نے آپ سے پوچھ لیا زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا میرا حسین قتل کر دیا گیا علی اکبر نے زینب کو لا جواب کر آنسو بہرہ زینب کے پیشانی کہ بوسی میرے لال تُو نے مجھے لا جواب کر دی اب میں نہیں روکوں گی اب میں نہیں روکوں گی ازدار سنو کربلا میں دو ہی رخصتیں ہیں بس یا حسین کی ہے یا علی اکبر کی علی اکبر کی رخصت پر عالم یہ تھا مقاتل میں لکھا ہے کہ جب بہت دیر تک کوئی نہ نکلا آگے بڑا راوی شاید حمید بن مسلم کا نام ہے آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا گرتا تھا میں جب احوال پرشی کے لیے جاننے کے لیے آگے بڑا تو میں نے دیکھا ایک جوان کڑی الجوان خیمے سے نکلنے کی کوشش کبھی فپی کھینچ لیتی کہ ایک بار اور اس رخ انور کی زیارت کرنے کبھی کوئی معصوم بچی دامن سے لپٹ جاتی ہوگی بھئی نہ جاؤ نہ جاؤ جو میدان میں گیا واپس نہیں آیا کیسے رخصت ہوئے علی اکبر مجھے نہیں مانے جب باہر نکلے حسین باک تھامے کھڑے سوار کرایا علی اکبر کو جھولا کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ ہم بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تمہارے جاؤ علی اکبر تھوڑی دور چلے تھے احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے اب جو علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا بڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھا بڑا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھا میں پیچھے پیچھے چلا رہا علی اکبر اتر آئے گھوڑے سے واپس مڑے ہاتھ تھام لی بابا آپ مجھے رخصت کر چکے ایسے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کیسے جنگ کروں گا یہ وہ موقع ہے کہ حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگا کے بھیج لیا اور جملہ کہتا ہے میرا مولا حسین میرے لال علی اکبر تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو میری کیفیت کو سمجھ سکتا تھا اچھا بیٹا جا جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر دیکھتا جا میں نے کچھ مختصر کیا بیچ میں سے سنو حسین کا عالم کیا ہے حسین میدان میں کبھی دائے طرف دوڑتے تھے کبھی بائے طرف دوڑتے تھے جانتے ہو کیوں جس جس سمت میں علی اکبر حملہ کرتا ہوا جاتا تھا حسین اسی طرف دوڑتے تھے تاکہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے رہے شہدہ کے وارثوں کی نظر کر رہا ہوں یہ جملے تم سب شہیدوں کے وارث بیٹے ہو یہاں حسین چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کی نظروں کے سامنے رہے مگر ایک وقت آیا جب حسین کو علی اکبر نظر نہ آیا شام کی سیاہ بدلیوں میں حسین کا حسین آواز دے رہا علی اکبر بیٹا کہاں ہے کس طرف ہے آواز دے علی اکبر کے کانوں میں آواز تو آ رہی ہے مگر کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے سپر گر گئی بابا تیرے علی اکبر کا خود گر گیا چاروں طرف سے تلواروں کے تبر کے تیروں کے وار زخموں سے نڈھال علی اکبر گھوڑے کی پشت میں گر پڑے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی ابھی زمین پر نہیں گرے تھے سنان ابن انس یا حسین ابن نمیر ان میں سے ایک ملون آگے بڑھا اس نے پوری برچی علی اکبر کے کلیجے میں اتار ازادارو ازادارو جوان کی پسلیاں جوان کی جب اس نے اپنی برچی کو واپس کھینچنا چاہا پھل ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گیا بس اس برچی کا لگنا تھا علی اکبر سے گھوڑے پہ ٹھیرا نہ گیا گرتے گرتے آواز دی یاب آتا ہو علیکم انی السلام اے بابا علی اکبر کا آخری سلام حسین کی دنیا تاریخ ہو گئی حسین نے چلا کر کہا یاب بنی یا علی دنیا بعد اکل عفا اے میرے لار تیرے بعد اس زندگانی پر خاک ہو غش کھا کر حسین ریت پر گر پڑے کھڑے ہوئے دو چار قدم چلے پھر گر پڑے حسین سے چلا نہ گیا تو اپنے وجود کو پنجوں کے بل زانوں کے بل ریت پر گھسیٹ نہ شروع کیا آواز دیتے جاتے علی اکبر کس طرف گرا ہے تیری آواز نے میری بینائی چھین لی مجھے راستہ نظر نہیں آتا آواز دے کہ بڑا باپ تیرے سرحانے پہنچے نہ جانے کس طرح ٹھوکرے کھاتے ہوئے حسین پہنچے علی اکبر کے سرحانے ابھی رمق جام باقی تھی سر اٹھا کے زانو پہ رکھا رخصاروں پہ رخصار رکھے حال پوچھا بیٹا کس حال میں ہے علی اکبر نے آنکھیں کھولی سلام کیا حسین نے جواب دیا اور پوچھا میرے لال کس حال میں ہے علی اکبر کہتے بابا نیزے کی انیٹ ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی ہے بہت عذیت ہے بہت تکلیف ہے اچھا یہ امتحان بھی لے گا حسین کا حسین یہ امتحان بھی دے گا جلتی ریت پہ علی اکبر کو لٹا دیا دونوں گھٹنے ریت پر زمین میں ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر دوسرا کلیجے میں برچی کا پھل کھین کے لیے مجھے یقین ہے نانا بھی آ گیا ہوگا بابا بھی آ گیا ہوگا بھائی بھی آ گیا ہوگا ارے ماں تو مدینے سے ساتھ ساتھ آ رہی ہے کوئی بعید نہیں حسین نے بابا سے کہا ہو بابا اب بتاؤ خیبر کا در اکھاڑ نہ مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچی کا پھل کھینچ رہا اللہ اکبر کا سنو سنو اللہ ہو اکبر کہا برچی کا پھل کھینچا ادھر برچی کا پھل نکلا علی اکبر کا کلیجہ ساتھ آ گیا ادھر کلیجہ نکلا علی اکبر کا دم نکل گیا حسین نے ساری طاقت جمع کی علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا اٹھا تو لیا چلا نہ گیا پھر رکھ دیا سر تھام کے بیٹھ گیا بیٹا علی اکبر مجھ سے تیرا لاشا نہیں اٹھا گنج شہیدہ کا گنج شہیدہ کا رکھ کر کی آواز دی میرے شیرو مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا خیموں کا رکھ کر کی آواز دی اتفال بنی حاشم آؤ حاشمی بچوں آؤ مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسین کہتے دوڑے قتل گاہ کی طرف سنو ابھی میں نے ختم نہیں کیا حضر حسین نے اپنے دونوں ہاتھ دمت الساکبہ کی یہ جملے ہے جو پڑھ رہا دونوں ہاتھ علی اکبر کے ہاتھوں میں ڈالے علی اکبر کے لاشے کو گھسیٹ نہ شروع کیا اس طرح سے کہ علی اکبر کے قدموں سے ریت پر لکیرے بنتی جاتی تھی بچے پہنچ گئے بچوں کی مدد سے علی اکبر کا لاشا خیمے میں گھائے بیبیاں جمع ہو گئی حلقہ بنا کے ماتم کرنا شروع کیا زینب نے نگاہیں دوڑائی علی اکبر کی ماں نظر نہ آئی فزہ سے کہا فزہ جا علی اکبر کی ماں کو دولے کر آ سنو عزادار سنو جب فزہ امہ لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئی تو عجیب منظر دیکھا کبھی امہ لیلہ خیمے کے ستون سے ٹکراتی تھی چلاتی جاتی تھی لوگو مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں ہوگا مجھے 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 موسیقی 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 یہ علامہ سب کا راستہ کلیر کریں جی ان کی طبیعت ناساز ہے ان کو بہر لے کر جائیں پکڑ کر لے کر جائیں مربانی فرمائیں ان کے راستے سے ہٹ جائیں جی ان کو ذرا آرام سے تسلی سے جانے دیں باہر مربانی فرمائیں تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں حضرت اکرامی قدر انہی روتی آنکھوں سے دعا فرمائیں کہ ایک بچی ایک ختیجہ بھی بہت زیادہ بیمار ہیں دعا فرمائیں کہ مولا اس کو صحت کام لاؤ آجلہ عطا فرمائیں اور ایک کو قطر سے میرے بہت پیارے بھائی سید توسر